سلام علیکم آپ کے خیال میں ایک جان کی قیمت کیا ہونے چاہیے ایک ہزار ایک لاکھ ایک کروڑ ایک عرب یا پھر دنیا کی ساری دولت ایک جبہ جمع کر لی جائے اور اس کے بطلے ایک جان مانگی جائے اور اگر پھر وہی جان کسی غریب کی ہو تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں آپ بھی سوچیں گے سکوچ کیا ہوگی کیسی باتیں کر رہے ہیں پیشلی بات تو اس نے کہا تھا کہ میں پارٹی کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا پتہ نہیں اس نے کیا اپلوڈ کر گیا ہوا یہ کل تقریباً ساڑھے دس بجے صبح ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے وجہ سے شاید میں بدل گیا ہوں میری ساری زندگی اس سے بدل جائے اور شاید یہ جو ہے ہماری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو ہوا یہ کہ میری ایک چاچویں تھے اللہ ان کو بخشے تو ان کا انتقال ہو گئے اور ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ایلیٹ تھے سکسٹی یا سیونٹی یرز نہیں ان کی ایج نائنٹین نائنٹی ان کے پیدایش تھی میرے اببو سے بھی چھوٹے تھے میرے اببو جو تھے وہ جب فورت ہوئے تھے وہ جب تھرٹی سکسٹی یرز چاچو فورت ہو رہے تھے ان کی ایج ہی تھرٹی تھری یرز نائنٹین نائنٹی پیدایش تھی ان کی فورت کس طرح ہوئے یہ بھی نہیں تھا کوئی بیماری تھی کوئی اور مسئلہ یا اچانک کوئی ہرٹ اٹیک آگیا نہیں بیماری کیا تھی غروت خریبی گھر کے خرچیں نہیں پورے ہو رہی کرایا نہیں ہو رہا بل نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں آرہا میرے زبان پر کس طرح بولوں خودکوشی کر لیو انہوں نے قد ان کے سٹیٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگوں بھی یہ سٹیٹس ہیں ان کے آپ اپنے اس کی پر دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھا تھا انہوں نے یہ سٹیٹس ہے ان کا نو بچ کے اٹھالیس منٹ کا صبح مجھے ایک اور زندگی دے کہ ہے داستان و دوری میری موت سے نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی دوسرا یہ بھی نو اٹھالیس پہ خودکوشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے بس ہو جاتے ہیں کہ وہ درد مر جائیں تیسرا وہ بھی دس بارہ پہ خودکوشی خدا کے سامنے ایک قسم کا احتجاج ہے مرنے سے بہلے بندہ خدا کو اپنا دکھ سناتا ہے روتا ہے چیختا ہے واسطے دیتا ہے گناہوں سے توہہ کرتا ہے دس تیرہ پہ دوسرا سٹیٹس لگا ہے الویدا کا ہوں اور دس تیرہ پہ اپنی آخری پکچر لگائی ہے اپنے ماں باپ کی قبر کے ذمیان میں کھڑا ہے اور ساتھ میں کیپشن لیکھا ہے آئی ریچ پڑا نیکس لیور مطلب اتنی ہمت آئی کہاں سے کیسے کیوں کون سے حالات تھے جنہوں نے مجبور کیا ایسا کرنے پہ اور کیا اسی طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا رہ گئے یہ سب کیا آج ہمارا خاندان اور کل آپ کا خاندان یہ سب فیس کرے گا ذرا سوچیں آپ اس بارے میں کہ وہ بھائی جو پہلے اپنے ایک چھوٹے بھائی کا جنازہ اٹھاتا ہے دوہزار گیارہ میں اس کے بعد آج سے ایک مہینہ پہلے ملدانی وفات ہوگی تھی اس کا میں نے بہت پتایا تھا آپ کو اور پھر اس کے ایک مہینے بعد اپنے دوسرے چھوٹے بھائی کا جنازہ اٹھاتا ہے اس کی فیلنگز کیا ہوں گی کیا گزرے گا اس کے لئے پہ سوچیں ان بہنوں کا کہ اپنا ایک بھائی خونے کے بعد دوسرا جوان بھائی خونے کا کیا دلد ہوتا ہے شکر ہے جو اس کی ماں نہیں ہے اس ٹائم پہ شکر ہے اللہ کب ہوا یہ تھا کہ اس کے چار بیٹیاں جو سب سے بڑی بیٹی ہے وہ ہے گیارہ سال کی اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ ہے آٹس ماہ کی صرف آٹھ مہینے کی اس نے تو ابھی باپ کو پہچانا بھی نہیں ہوگا ٹھیک سے باپ کی گودھ بھی نہیں دیکھے ہوگی ٹھیک سے اس کے بھی کچھ ارمان ہوں گے کہ باپ کی کندے پہ بیٹھ کے میں بھی راج کروں گے سوچیں اس بیوی کا کہ جو وہ اپنی آٹھ مہینوں کی بچی کا سوچیں کہ اپنے شوہر کی پڑی ہوئی لاج کے پھی روئے کیا کرے وہ کیا ہوگا اس کا کیسے چلتا رہے گا ہمارا سسٹم مجھے نہیں سمجھا لی کہ کس طرح سے کتنی ہمت اور کہاں سے لے کر آیا ہوگا ہے کتنی عذیت سے گزرا ہوگا اس نے اپنی بیوی کو بھیجا مہکے اپنے بچوں کو سبس سکول بھیجتی ہوگا کہ تم لوگ آوگے تو میں نہیں ملوں گا تمہیں بچوں نے کہا شاید کنی کام پہ جا رہا ہے اس لئے بولا ہو ایسا اپنی وسیعت لکھ کے شیشے پہ لٹکا کے گئے تھا وہ کہ میں کس وجہ سے خوشی کر رہا ہوں اور میرے حالات ایسے ہیں اور کیوں ہیں اور کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے میری زندگی میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کی جب ان کے حالات اچھی نہیں ہوتے تو کبھی ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے اس ٹائم پہ کون کسی کو کیا لیتا ہے اگر میرے پاس آتا کوئی ایک بار مدد کر دیتا دو بار تین بار دس بار بہت بڑھ دن ہوتا بیچ بار اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا حضرت علی حضی الرحمن کا فرمان ہے کہ اگر کوئی چور صرف روٹی کے لیے چوری کرتا ہے تو اس حکملان کے ہاتھ کار دو اس کی سزا اس حکملان کو دو اور اگر کوئی صرف روٹی کے لیے صرف گھر چلانے کے لیے اپنے بی بچوں کی رسک کرانے کے لیے خوشی کرتا ہے تو اس کے حکملان کو کیا سزا ملنی چاہیے یا یہ بھی غریب کی غلطیاں جو یہاں پہ بیدا ہوئے ہیں وہ جو ہے کوئی چھوٹے دل کا بندہ نہیں تھا ایک بڑا محب بیوطن تھا اس کی آئیڈی ہے ساگر ساگر کے نام سے فیل بک پہ اب اس کی پورٹس چیک کریں نیڈر بندہ تھا کچھ بھی نہیں ہر بندے کے بارے میں جو غلط تھا اس کے بارے میں پی ٹی آئی کا بڑا سپورٹر تھا کیا جی ہے پی ٹی آئی نے کسی کو کیا جی ہے پی ای ملن نے کسی کو کون بچا سکایا کسی کو ہم روز دیکھتے ہیں لانے بندے نے خودکوشی کر دیا لانے گاؤں میں یہ ہوا اس شہر میں وہ ہوا یہ ہوا ہمیں نہیں پتا چلتا جب تک ہمارے خود پر نہیں گلرتی ہے آپ یقین کریں میں ساری رات نہیں سویا اور میرے ذہن میں صرف ہی خیال تھا کہ اس کے بچے نہ کریں گا گئی بیٹیاں ہیں اس کی چاروں کی چاروں ربو جب فوت ہو رہے تھے میں صرف آٹھ سال کا تھا میں پھر بھی لڑکا تھا چلو زندگی تھی گزر گئی ہیں اس کی تو پہلی بیٹی گیارہ سال کی ہے وہ بھی بیٹی ہے لڑکیاں ہیں ساری اس کی چار کریں گی کیا مجھے ابھی بھی میرے کانوں میں وہی آوازیں گونچ رہی ہیں جو اس کی بیٹیاں کل رو رہی تھی میں نے اپنے کزن سے بات کیا مجھے کہتا ہے یا کیا کر سکتے ہیں ابھی ابھی جو ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور بس اب ہو چکا ہے اور دعا کرتے ہیں ان کی بھی گزر جائے گی زندگی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا یہ کہانی اس طرح دورائی جائے گی جس طرح ہم نے سختیاں گزاری ہم نے اپنی زندگی جو ہے بہت بہت نیچے لیول سے شروع کر کے ابھی اس لیول تک پہنچیں الحمدللہ تو تیرا اس طرح ان کو بھی محنت کرنے پڑے گی کیا یہ ہی سب کچھ یہ بھی فیس کریں گی کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ابھی بھی شاید نہیں میں تو ایسا نہیں کرنے میں تو ایسا نہیں کرنے میری زندگی میں جو ہے میں نے بہت کچھ کھویا ہے بہت کچھ پایا ہے اور یہ جو ہے یہ شاید ایسا زخم ہے جو وہ کبھی نہ پھائے یہ مجھے ہر اس وقت یاد دلائے گا کہ جس وقت میری زندگی میں پیچھے ہوں گے اور میں دیکھوں کہ کوئی اس سبندہ بھوکا سو گا آج سے میں کوشش کروں گا میں خود اس بات کی کوشش کروں گا اور میں اہد کرتا ہوں اس بات کہ آج سے میں کسی اور کو مرنے نہیں دوں گا کسی اور کو بھوک کی وجہ سے کرس کی وجہ سے کرائے نہیں دیا اس کی وجہ سے بھل نہیں دیا اس کی وجہ سے میں کسی کو نئی من دے دوں گا میں آج میں سب کے سامنے بتا رہا ہوں اور تھوڑا تھوڑا سا میری طبیعت تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں میں اس کے بعد جو ہے میں ایک پروپر پروپر ویل فیر سٹارٹ کروں گا پروپر چیریٹی سٹارٹ کروں گا اور میں انشاءاللہ انشاءاللہ کمپلیٹ رسپونسیبیلٹی کروں گا صرف ایک منگلی کی نہیں پورے پاکستان کی میں کوشش کروں گا کہ ہر وہ بندہ جو مجبور ہے اور مجبوری کے وجہ سے اس حد پہ آجاتا ہے کہ وہ خودکوشی کر دیتا ہے میں اس کو خودکوشی کرنے نہیں دوں گا جو حکمران ہیں بھاڑ میں جائیں نہیں ہے مجھے کسی کی پروہ اور میں کسی اور بچی کو یتیم ہونے نہیں دوں گا میں کسی اور بیوی کو بیوہ ہونے نہیں دوں گا شاید جو ہے بہت سارے میری فیملی کے لوگ بولنگ یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں خود اس وقت مجھے ڈھر لگ رہا ہے اور کب تک ہم انتظار کریں گے کہ دیوسرا بندہ آگے کرے گا میں خود آج سے جو ہے میں خود اس بات کی اس بات کی میں یقین دہانی بولنے آگ اس بات کو میں میک شور کروں گا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی پاکستانی ایسا بندہ جو مجبور ہے صرف پاکستانی نہیں ہر جگہ سے دنیا کے ہر کونے میں میں کوشش کروں گا کہ میں خود کو اس قابل بنا سکوں کہ کوئی بھی خوکا نہ سوئے کوئی بھی مفلسی کی وجہ سے خود خوشی نہ کرے کوئی بھی بیٹی کوئی بھی بیٹا یا ٹیم نہ ہو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کی لیول سے میں کس قسم کی فیملی پیکراؤن سے میں بلون کرتا ہوں آپ کو شاید ابھی اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کو شاید ابھی لگ رہا ہو کہ ہاں یار یہ ایک ایسی فیملی سے بلون کرتا ہے ہمارے لئے آپ یقین کریں ہماری فیملی میں ایف ایس سی پڑھنا اور ایف ایس سی کے بعد جو ہائل سٹوڈیز ہوتی ہیں یہ بہت مطلب بہت ویڈیویبل مانی جاتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا ہے جو پڑھ رہا ہے نہیں ہوتا ہماری تعلیم میں اس طرح سیکنڈ ڈیر بھی مشکل سے کر لی ٹھیک ہے بس اب مزدوری کرو اب جا کے سیکھو یہ کام سیکھو 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 ہم خود محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں ایک چیارٹی ویل فیر اوپن کروں گا بہت جلد اور میں ہر جگہ پہ جو ہے ہر جگہ سے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جتنا آپ سے ہو سکے آپ اتنا فنڈنگ کریں چاہے ایک پیسہ ہو یا ایک روپیا ہو یا ایک لاکھ روپیا ہو میں نہیں کہہ رہا چھوٹے چھوٹے سے بن کے بڑا بنتا ہے ایک ایک دن کا جب اکٹھا ہوتا ہے تو اسی سے گھونسلہ بنتا ہے چیڑیا کا اور میں اس طرح چپ نہیں بیٹھنے والا اب یہ جو ہے شاید یہ جو ہے میرے لئے ایک بوسٹ اپ تھا کہ بھائی جو ہو چکا اب اس کو بھولنا نہیں ہے اب اس کو ایک میسال بنا کے ہم نے اس طرح پیش کرنا ہے کہ آگے ایسا کبھی نہ ہو کبھی کسی کے ساتھ آج مجھ پہ ہو میں نے نہیں سوچا کہ کبھی ہماری فیملی میں اس طرح ہوگا یا مطلب آپ آپ صرف امیجن کریں کہ میں ان لوگ کی بات کروں جن کی اشاری ہو چکے جن کے بچے ہیں یا آپ کا اتنا سا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے تھوڑی دی کے لئے باہر چلے جائیں آپ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ خود ان کو خود سے دور کریں تو اب میں نہیں چاہتا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آگے کسی اور کی فیملی کے ساتھ ہوا کیونکہ جب بندے پہ خود آتی ہے اس کو تب پتہ چلتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو فائننشل کرائیس سے گزر رہا ہے جو فائننشل ہی حال ہے تو اس کی بہت خراب ہے تو آپ جائیں آپ خدا کو مانے جائیں ان کے پاس اگر آپ مال و دور تھوڑے سے بھی صاحب حیثیت ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں ان کو یقین دلائیں کہ آپ کو کسی بھی چیز ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ ہوں آپ ان کو اس قسم کی بات آپ ان کو بالکل احساس کم طریق احساس نہ دلائیں ان کو آپ ان کو یہ بہنیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں ہماری بہن ہیں آپ آپ کو ہم سپورٹ کریں گے ہمارا حق بنتا ہے ایسا نہ ہو یار کہ ہم نے جو فیس کیا ہے نا ان دنوں میں یہ دو دن ہو گئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور ایسا فیس کریں اور آپ ان کا ایسا یقین دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ہر مشکل میں آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے اور تب احساس ہو تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا دوبارہ کسی کی زندگی میں ہوں کسی کے ساتھ ہو اور اگر یہ ویڈیو جو ہے میری چاچی دیکھ رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے یہ بیٹا زندہ ہے ابھی اور یہ آپ کو ہر چیز میں سپورٹ کرے گا اور یہ آپ کو گھر سے بھائی نکلنے نہیں لے گا انشاءاللہ یہ میرا اللہ سے میری اپنی ذات سے اور اللہ کی ذات سے یہ میرا وعدہ ہے اور میں ہر وہ ممکن کوشش کروں گا جو مجھ سے ہو سکتی گی میں خود پر سختی گزاروں گا اور میں کبھی بھی آپ کو کسی بھی تتیب کے احساس نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ ہم وطن ہیں یہ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اور میرے اس ٹیپ کو اپریشیئیٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں جو ہے پاکستان کو ایک بہتر حالات میں جاتے ہوئے دیکھوں گا اور آپ سب دیکھیں گے اور میں مزید انتظار نہیں کرنے والا کہ کون اٹھے گا میں خود اب اٹھوں گا اور اب میں خود یہ سب کروں گا یہی بات تھی آج کی آج بہت بہت دن بڑھا کر کے میں نے آج یہ بات کی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے اس چیز میں اور آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ